آج ہم پڑھیں گے کمپاؤنٹ ٹیشوز کے بارے میں تو کمپاؤنٹ ٹیشوز پلانٹس میں پائے جانے والے ایسے ٹیشوز ہیں جو کہ بنتے ہیں سیورل ٹائپس آف سیل سے یعنی اس طرح کے ٹیشوز کے اندر کافی زیادہ تعداد میں سیلز شامل ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کمپاؤنٹ ٹیشوز کی تو کمپاؤنٹ ٹیشوز کو کمپلیکس ٹیشوز بھی کہتے ہیں اور اس میں شامل ہیں زائلم اور فلائم ٹیشوز تو زائلم اور فلائم ٹیشوز کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پلانٹ ٹیشوز کو ڈیوائٹ کتنی کلاسز میں کیا جاتا ہے اور کس کس طرح کے ٹیشوز جو ہیں وہ پلانٹس میں پائے جاتے ہیں تو اس فلو چارٹ کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹ ٹیشوز کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے مختلف کلاسز میں تو بیسیکلی پلانٹ ٹیشوز کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے میریسٹیمیٹک ٹیشوز میں اور پرمننٹ ٹیشوز میں میریسٹیمیٹک ٹیشوز میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جبکہ پرمننٹ ٹیشوز میں سیلز ڈیوائٹ نہیں کر سکتے اب پرمننٹ ٹیشوز کو فردر ڈیوائٹ کیا جاتا ہے سیمپل اور کمپلیکس ٹیشوز میں تو سیمپل یا گراؤنٹ ٹیشوز جو ہوتے ہیں ان میں ایک طرح کے سیلز ہوتے ہیں تو سیمپل ٹیشو کو فردر دیوائٹ کیا جاتا ہے اپیڈرمیس، پیرن کائمہ، کولن کائمہ اور سکلیرن کائمہ میں جبکہ کامپلیکس ٹیشوز میں ایک سے زیادہ سیلز مل کے کامپلیکس ٹیشو یا کمپاؤنٹ ٹیشو بناتے ہیں تو کامپلیکس یا کمپاؤنٹ ٹیشو کو ویسکولر ٹیشو بھی کہتے ہیں یعنی کمپلیکس یا کمپاؤنٹ ٹیشو کے اندر جو اگزامپل ہے وہ ہے ویسکولر ٹیشو کی تو پلانٹس کے اندر ویسکولر ٹیشو کون کون سے ہوتے ہیں زائلم اور فلائم تو زائلم اور فلائم کے جو ٹیشوز ہیں ان کو کمپاؤنٹ ٹیشو یا کمپلیکس ٹیشو کہتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیلز شامل ہیں تو اس کو ڈیٹیل سے ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو کمپاؤنٹ ٹیشوز میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زائلم ٹیشو کی تو زائلم ٹیشو کے اندر مختلف قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں زائلم کی فنکشن کی تو زائلم کا فنکشن ہوتا ہے وارٹر کی ٹرانسپورٹ کرنا کیونکہ یہ ویسکولر ٹیشوز ہیں تو ویسکولر ٹیشوز ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو زائلم ٹرانسپورٹ کرتا ہے وارٹر پلس نیوٹریانٹس کو کہاں سے ٹرانسپورٹ کرتا ہے روٹ سے ٹرانسپورٹ کرتا ہے سٹیم اور لیفز کی طرف تو زائلم کی جو فنکشن ہے وہ کیا ہے ٹرانسپورٹ آف وارٹر اینڈ نیوٹرینٹس اب ہم بات کرتے ہیں زائلم میں پائے جانے والے مختلف قسم کے سیلز کی تو زائلم کے اندر شامل ہیں زائلم پیرن قائمہ ویسل سیلز ٹریکیٹ سیلز زائلم فائبرز تو اگر ہم بات کریں زائلم پیرن قائمہ کی تو زائلم پیرن قائمہ کے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں وہ لیونگ سیلز ہیں یعنی صرف جو پیرن قائمہ کے سیلز ہیں جو زائلم میں جو پیرن قائمہ کے سیلز ہوتے ہیں وہ لیونگ ہیں باقی سارے سیلز کیا ہیں وہ ڈیڈ سیلز ہیں کیونکہ یہ لیونگ سیلز ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر تھن والڈ ہوتے ہیں لیکن کچھ پلانٹس میں یہ تھک والڈ بھی ہوتے ہیں یعنی جو پیرنٹ قائمہ کے سیلز کی والز ہیں وہ تھن یا تھک ہو سکتی ہیں اور اگر ہم بات کریں زائلم پیرنٹ قائمہ کے فنکشن کی تو اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن ہے سٹورج کرنا فوڈ کی سٹورج کرنا اور کون سے فوڈ کی سٹورج کرنا جس میں زیادہ تر سٹارچ اور فیٹی فوڈ وغیرہ شامل ہے تو ان فوڈ کی جو سٹورج کا کام ہے وہ زائلم کے پیرنٹ قائمہ سیلز کرتے ہیں اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ یہ کیا نظر آ رہے ہیں elongated cells یہ اس طرح کے لمبے لمبے سیلز ہوتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں tracheids tracheids کے علاوہ جو vessel cells ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہیں وہ elongated cells ہیں تو tracheids اور vessels کے جو cells ہوتے ہیں وہ اندر سے hollow ہوتے ہیں یعنی خالی خالی سے ہوتے ہیں اور لمبے لمبے کے cells ہوتے ہیں اور یہ کیا ہیں tube like structures ہیں تو ان کا فنکشن کیا ہے یعنی xylem tissue کے اندر tracheids اور vessels کا کام کیا ہے conduct کرنا یعنی transport کرنا کس چیز کی transport کرنا water اور minerals کی transport کرنا تو basically جو xylem کا جو function ہوتا ہے conduction یا transport of water تو xylem کے اندر وہ کون سے cells کرتے ہیں یہ والا conduction کا کام یہ کرتے ہیں tracheids اور vessel cells اب ہم اگر بات کریں xylem fibers کی تو xylem fibers بھی vessels اور tracheids کی طرح dead cells سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور یہ کہاں پہ present ہوتے ہیں یہ present ہوتے ہیں tracheids اور vessels کے درمیان اور اگر ہم xylem fiber کے function کی بات کریں تو ان کا function ہے support provide کرنا تو یہ تو تھا xylem tissue جس کا کام ہوتا ہے water کی transport کرنا اور جس میں مختلف قسم کے یعنی xylem کے اندر مختلف قسم کے ہم نے cells کو discuss کیا اب ہم بات کرتے ہیں compound tissue میں second type of tissue کی جس کو کہتے ہیں phloem تو xylem کی طرح phloem بھی compound tissue کی ایک type ہے اور phloem کا کیا function ہے phloem کا function ہے food کی transport کرنا تو food کس form میں ہوتا ہے sugar کی form میں ہوتا ہے اور بنتا کہاں پہ ہے green parts of plants میں یعنی leaves کے اندر تو یہ leaves سے food کو transport کرتا ہے پلانٹس کے باقی کے حصوں میں اب ہم بات کرتے ہیں phloem tissue میں پائے جانے والے مختلف قسم کے cells کی تو ہم ایک diagram کی مدد سے phloem tissue کو سمجھ سکتے ہیں تو اس diagram میں ہم phloem tissue دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو مختلف قسم کے cells ہیں وہ بھی ہم clearly دیکھ سکتے ہیں تو phloem کے اندر جو مختلف قسم کے cells ہیں ان میں شامل ہیں phloem parent kائما companion cells phloem fibers اور sieve tube تو phloem کا جو tissue ہوتا ہے وہ basically living tissue ہوتا ہے یعنی اس میں زیادہ تار living cells ہوتے ہیں سوائے phloem fiber کے تو phloem fiber کے اندر جو cells مل کے tissues بناتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ dead tissues ہوتے ہیں تو باقی کے جو cells ہوتے ہیں cell کی جو types ہیں وہ کیا ہیں وہ living ہیں سوائے phloem fibers کے جس کے اندر dead tissues شامل ہیں تو اگر ہم بات کریں phloem fibers کے function کی تو ان کا function ہوتا ہے conductive cells of phloem کو support کرنا تو conductive cells جیسے کہ sieve tube کے اندر جو cells ہوتے ہیں ان کو support کرتے ہیں phloem کے fibers یعنی ان کی proper functioning میں مدد دیتے ہیں fibers اس کے علاوہ phloem fibers کا کیا function ہے یہ strength provide کرتے ہیں کس کو strength provide کرتے ہیں plant کی stem کو strength provide کرتے ہیں تو اس طرح سے جو phloem fibers ہیں ان کا کام ہے support اور strength provide کرنا اب ہم بات کرتے ہیں phloem parent kymus cells کی تو phloem کے جو parent kymus cells ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے food کی storage کرنا اب ہم بات کرتے ہیں companion cells کی تو companion cells جو ہوتے ہیں وہ sieve tube کے cells کے ساتھ closely associated ہوتے ہیں اور ان کا function کیا ہے یہ زیادہ تر regulate کرتے ہیں sieve tube کی activity کو یعنی جو sieve tube کے جو cells ہیں ان کا basic function جو ہوتا ہے ہوتا ہے conduction کا کام کرنا تو اس میں companion cells sieve tube کے cells کی مدد کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں sieve tubes کی تو sieve tubes phloem tissue کے لئے بہت important cells ہیں کیونکہ یہ کام کرتے ہیں conduction کا یعنی basically جو phloem transport کا کام کرتی ہے food کی transport کا کام کرتی ہے تو وہ اپنے کس part یا کس cell کی مدد سے کرتی ہے sieve tubes کی مدد سے کرتی ہے تو sieve tube کیا ہوتی ہے tube like bodies ہوتی ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم clearly دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہیں لمبی لمبی tube like bodies ہیں تو یہ اس طرح کے tube like structure ہیں اور اسی کے اندر sieve tube کے اندر sieve plates بھی ہوتی ہیں یعنی plate like structures ہوتے ہیں اور sieve کا مطلب ہوتا ہے چھلنی اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے سراخ نظر آ رہے ہیں جیسے آٹا چاننے والی جو چھلنی ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں تو اسی طرح sieve plate کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں تو sieve plate کا جو function ہوتا ہے وہ ہے cytoplasmic connection کرنا یعنی جو adjacent ایک دوسرے سے closely related cells ہوتے ہیں ان کو connect کرنے کا کام کرتی ہے اور اگر ہم بات کریں sieve tube کی تو sieve tube کیا ہے major conducting cells ہیں یعنی یہ phloem کے لیے conduction کا کام کرتے ہیں تو sieve tube کیا ہے sieve tube major conducting cells of phloem ہیں تو یہ تو تھے compound tissues جس میں ہم نے پڑھا xylem اور phloem کے بارے میں تو آج ہم نے پڑھا compound tissues کے بارے میں موسیقا موسیقا